اسلام علیکم ویورز جاتا ہے اس کا درد ریڈ یہ ہڈی کے نیچے کولے کے بلکل اور مرکز میں ہوتا ہے جہاں یہ ملٹی سیکبنٹڈ ہڈی بیٹھی ہوتی ہے تیل بون ٹرائنگل ہوتی ہے اور سپائنل کولم کے بلکل نیچے ہوتی ہے لیکن یہ کچھ اہم کام سارا انجام دیتی ہے جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ہمیں مستحقم کرنے مدد کرتی ہے اکثر یہ درد شدت بھی اختیار کر لیتا ہے خاص طور پر بیٹھتے وقت جھکنے اور کھڑے ہونے کے وقت اس میں درد کی شدت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اس ٹولز پاس کرتے وقت انٹر کورس کے دوران مینسلس کے دنوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے ویورز ویڈیو میں آگے مرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ مولیچ ہیلتھ میکزین کے ای میمور بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے واتس ایپ نمبر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑھئیے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے اگر ہم ٹیل بون کے درد کی وجوہات کی بات کریں تو یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم دیر تک کسی سخت جگہ بیٹھے ہوں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوں جو آرامدے نہ ہوں تو یہ ٹیل بون میں درد کی شکایت دے سکتی ہے اس کے علاوہ گڑنے سے کسی قسم کی چوٹ لگنے سے اور فریکچر ہونے سے بھی درد بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ پریکننسی میں خواتین اس درد سے دو چار ہو سکتی ہیں خاص طور پر آخر کے مہینوں میں جب وزن نیشے کی طرح بڑھتا ہے تو اس درد کی شکایت بھی بڑھ سکتی ہے اوور ویٹ افراد بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں خاص کر اس وقت جب آپ ویٹ لاؤس تیزی سے کر رہے ہوں تو آپ اس پیڈنگ سے محروم ہو جاتے ہیں جو اس ہڈی کی حفاظت کرتی ہے جس کے نتیجے میں ہڈی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اگر اس درد کے ڈائنوسس کی بات کریں تو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ایکس ریز سٹی سکین اور ایم ایر ای وغیرہ جو آپ کے ڈاکٹر کروا سکتے ہیں اس میں احتیاط کی ضبورت ہوتی ہے زیادہ دیر بیٹھنے سے گریز کریں آرامدی جگہ پر ہمیشہ بیٹھیں جہاں کشن رکھا ہو ٹیل بون پر وزن نہیں پڑھنا چاہیے وزن اٹھانے سے گریز کریں ویورس اگر ہم اس کی ہونپیدے کے علاج کی بات کریں تو آرنیکر 200 میں بہت اچھی دوائی ہے یہ انجری کی صورت میں بہت مفید ہے تو اس دوائیوں میں ہائپیریکم 200، روٹر 200، کاستریکم 200 یہ بھی بہت اہم دوائیں جو صبح شام استعمال کی جا سکتی ہیں آپ چاہیں تو ایک دوائی کو استعمال کریں یا ان کو کومبینیشن بنا کر بھی لیکن ایک دوائی کے لیے آپ کو اس کی علامات کو مزید سٹڈی کر کے لینی پڑے گی یہ دوائیں صبح اور شام کے وقت استعمال کی جا سکتی ہیں بہت زیادہ درد کی صورت میں دن میں تین بار بھی لی جا سکتی ہیں مگر یہ بہتر ہے کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کی علامات دے کے ان میں سے کوئی بھی ایک دوائی تجویز کریں گے یا ہو سکتا ہے وہ تینوں کو یوز کریں ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی جو گی کمیلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ